السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سبق سبق نمبر بارہ ب سرد البقرہ آیت نمبر 87 اور 88 اشارات کو ایک مرتبہ ہم دہرہ لیتے ہیں جاہل اور پڑے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن قائدہ آگ اور جنت کا میساق بنی اسرائیل میساق خون قطل و اخراج بازے کتاب پر ایمان موسیٰ و عیسیٰ و رسولوں سے سلوک اور ایک ایک لفظ یاد کریں گے جاہل چند دن قائدہ میسا میساق خون قطل و اخراج بازے کتاب موسیٰ و عیسیٰ جاہل چند دن قائدہ میسا میساق خون قطل و اخراج بازے کتاب موسیٰ و عیسیٰ ایک بار دیں جاہل چند دن قائدہ میسا میساق خون قطل و اخراج بازے کتاب موسیٰ و عیسیٰ الحمدللہ تو چوتھا اشارہ اس صفحے کا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور رسولوں سے سلوک منیس راہیم کی بدعمالیوں اور باطل قائد کا بیان چل رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے اگر وہ ہوتے تو یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرتے ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے تو اسباق ان آیات سے ہمیں کیا ملیں گے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہائیت بدتمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹکرایا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹکرایا چنانچہ اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ اس کے بندے گمراہی میں نہ جائیں جب جبریل علیہ السلام ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے نئے الفاظ ہمارے پاس جاہو پانچ لائنیں پانچ میں سے چار لائنوں میں ایک ایک نئے لفظ ہے اور ایک لائن میں دو نئے الفاظ ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں تلاوت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد آتینا موسى الكتاب ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده برسولی وآتینا عیسی بن مريم البينات وآتینا عیسی بن مريم البينات وآتینا 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 بروح القدس بروح القدس صلی اللہ وآتینا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے پیدر پہ بھیجے اس کے بعد کئی رسول اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریع ٹھیک ہے جی وآلہ قد ہم پڑھ چکے ہیں وآلہ لآلہ البتہ قد تحقیق ان الفاظ ہیں وآلہ قد آتینا ہم نے عطا کیا ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں ٹیبل پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ لکھا ہوا نظر آرہا ہے آپ کو سین پر ایک سمپل عام زبر پڑی ہوئی ہے موسیٰ جبکہ ہم اردو میں جب لکھتے ہیں تو کھڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ صرف لکھنے کا سٹائل ہے اس فرق کی وجہ سے یہاں پر ایسا ہے پڑھنے میں یہ موسیٰ ہی رہے گا ٹھیک ہے الکتابہ کتاب ہتا کی وَقَفَّيْنَا اور ہم نے ادھر پہ بھیجے قَفَّا یُقَفِّي اس سے ملتا جلتا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے گئی قَفَّا یُقَفِّي جس کے آخر میں یا آ رہی ہو آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا وَلَّا یُوَلِّ پڑھا تھا پڑھے نا وَلَّا یُوَلِّ کیسے تری میں اور وَلَّا یُوَلِّ کون سے پیٹرن پر آ رہا تھا علماء علماء یعلماء کے پیٹرن پر آ رہا تھا وَلَّا یُوَلِّ اور اسی طرح کا ہے یہ قَفَّا یُقَفِّي قَفَّيْنَا ہم نے پیدر پے بھیجے من بعد ہی اس کے بعد بالرسول کئی رسول وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھولی اور واضح نشانیہ وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی 244 سرپیہ دیئے تھے نا اپنے پاسل والے 244 سرپیہ دیئے تھے ایدہ یعیدو سبح یسبح بروح القدس ایدناه بروح القدس اس لفشکو دورین دومتبا وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس اور ہم نے مدد کی اس کی وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ اس میں سے بعض باتوں کو وہ مانتے اور بعض کو چھوڑ دیتے اپنے فائدے کی خاطر جا وہ تورات کے احکام کو کچھ کو مان لیتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تو بنی اسرائیل کا یہ برا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء جیسے حضرت دعود سلیمان زکریہ و یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جاری رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل لسٹ ہے انبیاء کی جو بنی اسرائیل میں آئے سب کے ساتھ اسی طرح کا برطاو تھا اور اسی لیے بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں ان جرائم میں اللہ نے قتل انبیاء بھی ذکر کیا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے ہو تو بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل بھی کر دیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر خاص طور پر کیا کائنٹی اپنے مائکس میوٹ رکھئے جی پلیز مائکس میوٹ رکھیں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف طاقتور موجزے دے کر بھیجے گئے تھے جو خود ان کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے ان کی ولادت سے پہلے کیا موجزے کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کا بغیر نکاح کے ولادت ہو جانا حضرت عیسیٰ کی تو حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانیوں کی شکل میں موجزات بھی دیئے گئے جیسا کہ بیمار کو اچھا کر دینا اللہ کے حکم سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا وغیرہ روح القدس استعمال کیا یعنی مقدس روح اور یہ خطاب حضرت جبریل علیہ السلام کو اعزاز کے طور پر دیا گیا ہے یہ لفظ جو ہے وہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے ایک یہ جو لکھا ہوا ہے جبریل اور دوسرا جبرائیل وہ اصل میں ہم اردو میں اس کو جبرائیل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں لفظ ہے جبرائیل اور جو عربی جو اس کا پرنانسیشن اس میں الف نہیں ہے ہم اردو میں تو پڑھتے ہیں جبرائیل تو جبرائیل یہ نہیں ہے صحیح لفظ جو ہے وہ پڑھنے میں جبرائیل ہے تو یوں تو ہر نبی کی مدد ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی تھی جبرائیل کے ذریعے لیکن حضرت عیسیٰ کا قصہ ذرا الگ تھا کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے ان کے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیل لیا جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے دو طبقات بن گئے تھے ایک وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور دوسروں نے حضرت عیسیٰ کو شیطان اور پتنی کے کچھ کہا اور آج بھی جو یہود کی جو ان کے قائد کی کتابیں اور جو باتیں ہیں ان کے جو چینج کی ہوئی اس میں وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معاصلہ نبی نہیں تھے بلکہ شیطان جو ہے وہ نبی کا دعویٰ لے کر آگیا تھا لیکن ان لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ نے حدیث میں ہے کہ کفر سارا ایک ملت ہے تو اس وقت کی سیچوئیشن یہ ہے کہ یہود اور عیسائی آپس میں بھائی بن چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف لیکن مسلمانوں میں ابھی تک یہ گوش نہیں آیا یہ ابھی تک اپنے جھگڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں اللہ ہمیں بھی ابتحاد نصیب فرمائے لفظی ترجمہ کی ماشق کریں گے وَلَقَدْ آَتَيْنَا وَلَقَدْ آَتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسا الكتابہ موسا کو کتاب موسا کو کتاب وَقَفَّيْنَا وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پیدر پے بھیجے اور ہم نے پیدر پے بھیجے مِن بَعْدِهِ اس کے بعد بِرْرُسُلِ کئی رسول وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسَبْنَا مَرْيَمَا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البیناتی کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی بِرُوحِ الْقُدُسِ رُوحِ الْقُدُسِ کے ذریعے رُوحِ الْقُدُسِ اَجْلَهِ الْسَابِ بِمَا لَا فَحْمَا قَدْلُفُمْ اِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ فَرِيقًا قَذَّبْتُمْ فَرِيقًا تَقْطُلُونَ وَقَرِيقًا تَقْبُلُونَ کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم نے تقبر کیا پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اَفَقُلَّمَ اَفَقُلَّمَ اَكْيَا فَحِبْ قُلَّمَ جَبْ بھی قُلَّمَ ایک ہی لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب کبھی بھی جَاءَكُمْ جَاءَكُمْ وہ آیا ہمارے پاس کون آیا؟ رسول کوئی رسول بِمَا اس کے ساتھ جسے اس کے ساتھ جو لَا تَهُوَا أَنْفُسُكُمْ لَا تَهُوَا نہیں چاہتے تھے انفُسُكُمْ تمہارے نفس یعنی تمہارا جی نہیں چاہتا تھا جن چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے تھے تو تمہارا رییکشن کیا تھا؟ استقبر تم تم نے تکبر کیا یعنی انکار کر دیا فَفَرِيقًا پس ایک گروہ کو قذب تم تم نے چھٹلایا وَفَرِيقًا اور ایک گروہ کو تَقْتُلُونَ تم قتل کرنے لگے تو بنی اسرائیل صرف وہ احکام چاہتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں اور ان احکامات کو ٹھکرا دیتے تھے جو ان کی خواہش کے خلاف اور یہی حال آج کل ہمارا بھی ہو چکا ہے ان میں بغاوت و سرکشی کے جذبہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے تھے بلکہ قتل کر دینے میں بھی ہچکے چاہتے نہیں تھے تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے لئے سبق اس میں یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اگر کوئی شخص کوئی عالم دین یا کوئی عام آدمی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین سمجھائے تو اگر وہ بات ہماری خواہش سے ہٹ کر ہو تو ہمیں اس کو ٹولرنس کے ساتھ سن کر اس کو سمجھ کر تو صدق دل کے ساتھ حب کو تلاش کرتے ہوئے ہمیں کسی کی بات کو سننا چاہیے اگر کوئی بات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بتائی جارہی ہے تو ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم اس کی مخالفت پر اتر آئیں طرز عمل اگرچہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بات اگر کرتا ہے وہ اس کے پاس قرآن سے حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مانا جائے بلکہ اس کے بارے میں ایک اختلافی نظریہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ اس کو پھر پولیس کو پروٹیکشن کے لیے ترخواست جانی پڑتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے کیونکہ میں نے حق بات دیان کر دی ہے تو عملی طور پر تو ہم بھی کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں نبی تو نہیں ہے تو اب ہمارے پاس جو دین بتانے والے ہیں ہمیں سے اگر ہمیں کوئی بات بتا دے اور ایک اور رویہ ہے ہمارا کہ ہم کوئی بھی بات اگر ہمیں بتائی جائے کہ یہ جو طرز اعمال آپ اختیار کر رہے ہیں طریقہ ہے آپ کا یہ قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے دین نہیں ہے تو اگلا جواب ہمارا وہ ہوتا ہے جو مشرقین مکہ دیا کرتے تھے اِنَّا وجَدْنَا ہم تو اپنے باپ تعدہ کو اتنے عرصے سے یہی کرتا ہوا دیکھتا آ رہے ہیں تمہیں آج کوئی نیا دین سمجھ میں آگئے ہیں یہی جواب ان کا ہوتا تھا اور یہی جواب آج کل ہمارے ہاں بھی سننے کو اکثر ملتا ہے اللہ ہمیں سمج اطاف فرمائے دوسری آیت کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیط و جیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ آہو بل لعنہم مقابو بکفرہم فقلیل مما یؤمنون اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف وقالوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف نیا لفظ غلف کہتے ہیں غلافوں کو بل بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے لعانہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیل چنانچہ کم لوگ ہی ما یک منون وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں کوئی چیز بھی ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتی چاہے کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا اور دوسری جگہ پر آیات آئی ہیں پرآن میں جہاں وہ کہتے تھے فی آزان انا وقر ہماری کانوں میں وہ ڈاٹ لگا دئیے گئے ہیں ہم نے تمہاری بات سننی نہیں ہم نے جو فیصلہ کر لیا جو تیہ کر لیا وہ ہی ہے ہم تمہاری بات سنیں گئی تو اس درجہ کے ہٹ درم اور زدی ہو چکے تھے کہ ہمارے دل تو اپنے عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے ہمیں کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی نہ کسی کی بھی بات نہ کوئی بھی بات کوئی بڑی سے بڑی دلیل لے ہم نے نہیں مان تو اللہ تعالی ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرمار رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر لانت بیج دی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ اب ان کا دل حق قبول کرنے کے پوزیشن میں ہی نہیں ہے اس سے صلاحیت ہی اللہ نے چھین لی کہ وہ حق کو قبول کر اور لانت اس لیے بیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرایا اور اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں تو ہم تصور کریں کہ جب اللہ کسی پر لانت بھیج دے تو وہ لانت کتنی بھیانت ہوگی استغفر اللہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی لانت نہیں کرنی چاہیے کسی کے لئے بھی لانت کے لانت ہمارے ہیں یہ عام ہو چکے ہم کسی کی بات کو جو ہے وہ لانت کرتے تھے ہم تو لانت نہیں کرنی چاہیے لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور کیے جانے کی دعا کرنا یعنی کسی کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پر لانت ہو تو مطلب یہ کہ تم اللہ کی رحمت سے دور لو تو اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا جو ہے وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لئے کرنا منع کیا گئے حدیث اکھلیتے ہیں زیاد ابن علاقہ اپنے چچے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ اینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائ اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانتا ہوں بنی اسرائیل کے لعنت کی جانے کا سبب جو ہے وہ یہی تھا کہ ان کے عامال غلط تھے تو عامال کی خرابی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت دی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تیری رحمت سے دوری کا سبب نکر اس دعا والاعمال والاہوائی والاہوائی میں تجھ سے منکرات الاخلاق بری عادتیں والاعمال برے کام والاہوائ اور بری خواہشات ٹھیک ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں تو اے اللہ ہم بھی آپ سے ان ساری جوزوں سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں بھی اس سے محفوظ فرماؤ لفظی ترجمہ کی مشق وقالوا قلوبنا اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلف غلافوں میں ہیں بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفر ہم ان کے کفر کے سبب فقلی لم چنانچہ کم لوگ ہی ما یؤمنون ایمان لاتے ہیں الحمدللہ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی دیں اور ان کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لانت ہے سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے رسولوں کے ساتھ نہائی بدتمیزی کا رویہ رکھا اور ان کے پیغانگ کو ٹھکرایا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا چنانچہ اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رحمت رسول بھیجے تاکہ لوگ مرانہ ہو اور جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی بہی لانے کا کام کرتے ہیں اور ان کو ہی روح قدس بھی کہا جاتا ہے تو ہماری دعا ان آیات کے مطالعہ کے بعد یہ ہے کہ اللہ ہمارے دنوں کو ہدایت قرول کرنے والا بنا اور ہمیں رسول اللہ کی سچی پہرزی کرنے والا بنا اور آئندہ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں سے مشورہ لوں گا اور ان کی بات کو توجہ اور خاموشی سے سنوں گا اور ان کی بات پر اگر غصہ بھی آئے تو اسماء الکتاب کی جمع کتب اور رسول جمع ہے جس کا واحد آئے گا رسول بینات جمع اور اس کا واحد کی آئے گا بینات انفس بھی جمع ہے اس کا واحد آئے گا نفس اور فریق گزر چکا ہے میں نے پیشے اس میں پڑھا تھا فریق کی جمع فراقا اور قلوب بھی جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا قلب اور غلف بھی جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا اغلف اغلف یا غلاف دونوں اس کی واحد کے طور پر دونوں کی جمع غلف آئے گی چھیک افعال ویسے فتحہ نصرہ والے پیٹن پر دیکھیں تو پہلا آرہا تقتلون تو تقتلون پیش بتا رہی ہے کہ یہ نصرہ کا پیٹن ہے تو یہ ہے گا قتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل قتلہ کا معنی اس نے قتل کیا لعنہ کا جو ہے وہ مدارے آ رہا ہے یلعن فتحہ کا پیٹن لعنہ یلعن العن لعن ملعون لعن لعن یلعن العن لعن ملعون لعن گمانا اس نے لعنت کی یا اس ارامت سے دور کیا اور کفر مستر ہے نصرہ کے پیٹن پر ہم پریکٹس دیکھ چکے ہیں پہلے کفر یکفر اکفر کافر مگفور اور اکفر کمزور افعال میں جا ہم اس کی پریکٹس دیکھ چکے ہیں جا یجی جا ان مجی ان مجی اتن جا اکا مانا وہ آیا جا اکا مانا وہ آیا اور جا اکا کے ساتھ جب با آ جاتا ہے تو پھر مانا لائی افا کل ما جا اکم رسول بی ما تو ترجمہ اس کا با محاورہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس لائے ایسی چیز جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو جا کا مانا ویسے آیا اور اگر جا کے بعد با آ رہا ہو جیسا کہ یہاں کس کے ساتھ با آ رہا ہے بی ما جا اکم رسول بی ما لائے ایسی چیز جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو اس وقت اس کا مانا ہوتا ہے جا کا مانا وہ لائی تہ و تو یہ ہے حویہ یا و ردی یر دا ہم ٹیبل پڑھ چکے ہیں کیسی ٹو میں اسی طرح سے یہ آ رہا ہے ردی یرد کی طرح حویہ یحوہ یعنی حویہ یحوہ احوہ حوین محویون حون اس میں ہے چونکہ دو کمزور حروف آ رہے ہیں واؤ بھی اور یا بھی تو دو کمزور حروف ایک کمزور حرف آتا تھا تو چینج آتا تھا تو جب دو آ جائیں گے تو زیادہ چینج آئے گا زیادہ پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ پارش آئے تو زیادہ پانی آتا ہے تو ایک کمزور حرف تھا تو تبدیلی آئی تھی تو دو آئے ہیں تو زیادہ چینج آئے گا تو کہاں پر زیادہ چینج آئے حوین نہیں آیا بلکہ حوین آیا حوین اس فرق کو یاد رکھیے اس لفظ کو تو یہ اس کو پریکٹس کریں نیا لفظ ہے حویہ یہوہ احوہ حوین محویون حون حویہ یہوہ احوہ حوین محویون حون اور حویہ کا معنی اس نے چاہا اس نے پسند کیا اس نے خواہش کی اور قالا تو کئی دفعہ آ چکے ہیں قالا یقولو قل قائل ققول اور قول قلیل قلیل بھی قلیل اس طرح رہے تو یہ آئے گا قل یقلو قل 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 دیش قل قل یقل قل قل دیش قل 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 مزید فیہی میں ان آیات میں کافی سارے الفاظ ہیں آتینا آتا آتا کا ٹیبل ہم دیکھ چکے ہیں تو کریں آتا یق آتی 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 نا ربنا آتی آتا یق تی آتی مقت مقتن ایدہ آتا کا معنی اس نے دیا اس نے عطا کیا قفینا تو واللہ کی طرح آئے گا یہ قفا یقفی قفی مقفن مقفن تقفیت قفا یقفی قفی مقفن مقفن تقفیت زکیب اختیار صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کوئی قوشن ہے یا بھائی مسٹیک ہو گیا ہاتھ کھڑا زکیب اختیار I think بھائی مسٹیک ہو گیا تو یہ مجھے آپشن دے رہا ہے lower hand تو میں آپ کا ہاتھ نیچے کر رہا ہوں اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ سوال ہے سوال ہے میں سوال جی سر جی سر یہ جو قالو لکھا ہوئے آیت 88 میں اس میں مد نہیں لگا ہوا کئی جگہ پہ مد لگا ہوتا ہے قالو کے اوپر یہ کیا طرح ہے مد کہاں پر ہوتا ہے لام اور الف کے درمیان تو نہیں ہوگا کبھی بھی واو کے اوپر ہوتا ہے واو کے اوپر اس وقت ہوگا کہ جب آگے والا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو یہ تجوید کے ان خواہد میں سے ہے کہ جب بھی حروف آتے ہیں واو الف اور یا مد آ او یا ای کی ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہو کوئی لفظ اور نیکسٹ لفظ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو تو پھر اس پر لاتا ہوا ان فسو کم تو تا ہوا کے اوپر مد لگی ہوئی چھوٹی سی لیکن اگر لاتا ہوا کے بعد قلوب کم ہو تو پھر یہ مد نہیں ہوگی کیونکہ حمزہ نہیں خواہد سے شروع ہو رہا ہے تو وہ اگلا لفظ اگر حمزہ سے شروع ہو رہا ہو تو پھر آ جاتی ہے مد ادروائز نہیں آئی گی سینکیو سر مجھے ذرا اس کے تھوڑے سی کوئی بھیج دیں گے مد کے تجوید کے حوالے سے جی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تو قفا کا معنی اس نے پیچھے بھیجا قفا یہ جو آپ کی گدی ہوتی ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں صفا قفا جو ہے وہ گدی کو کہا جاتا ہے یا قفا تو یعنی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پیچھے کرنا قفا اس نے بھیجا ایک کے بعد ایک پیدر پہ بھیجا تو قفینا ہم نے پیدر پہ بھیجا ایدنا بی سباہ علمہ کا پیٹرن ایدہ یعید اید مؤید مؤید تایید یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں تایید وہ تایید جو ہے وہ اصل میں یہی تایید ہی ہے اردو میں وہ جا کے تایید بن گئے ٹھیک ہے ایید مؤید مؤید تایید استقبر استقبرا 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 مستقبرا مستقبرا استقبرا استقبرا کا مانا اس نے گھمند کیا تقبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا اس نے بڑائی طلب کی اور کذبا اس نے جھٹلایا یہ بھی علمہ کا پیٹرن ہے کذبا یکذبو کذب مکذب مکذب تقزید کذبا کا مانا اس نے جھٹلایا اور یکمینو آمنا یکمینو آمین مؤمن مؤمن ایمان یہ مزید فی کے الفاظ ہیں اس میں نئے جو یاد کرنے والے ہیں جن پر زیادہ محنت وہ ہے قفا اور ایدہ باقی تو آسان جی سیدہ اسمارہ شاہ تو کوسٹن ہے جی کوسٹن تو نہیں ہے جو بھائی نے پیچھے تجوید کا حساب سے وہ جو مانگا تھا کہ کچھ ان کو بھیج دیا جائے تو میرے پاس بنے بنائے نوٹس پڑے ہیں تو آپ کی بھی آسانی ہو جائے گی لیکن مجھے ان بھائی کا نام بھول گیا میں ان کو پرسنل پہ سینڈ کر دوں بتا دیں وہ کون تھے اور یہ بھی بتا دیں کہ وٹس ایپ پہ وہ کس نام سے ہیں جی چلیں وہ وٹس ایپ گروپ پہ آپ دونوں اس گروپ میں شامل ہیں تو زکی بھائی آپ جو ہے وہ گروپ پہ اپنا بتا دیں کہ مجھے چاہیے تو یہ پھر آپ کو بھیج دیں گی چلیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک سر تینکیو آپ مہین آپ ایک آخری 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 ایک جب ہم ازدار کا نام لیتے ہیں تو ترجمے میں ہم کرنا کیوں کہتے ہیں کیونکہ مصدر کے معنی تو صرف کونسپٹ کے ہوتے ہیں نا جیسے ہم کہیں گے استقبار تو وہ تقبر ہوا ہم تقبر کرنا کیوں اس کے معنی لکھ رہے ہیں ایکچولی جو مصدر کے اندر جا ہے وہ صرف کونسپٹ نہیں ہوتا ہے کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے مصدر مصدر اور فیل میں فرق یہ ہے کہ فیل کے اندر کرنا ہونا بھی پایا جاتا ہے اور پلس زمانہ بھی پایا جاتا ہے جبکہ مصدر کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا لیکن کرنے یا ہونے کا کونسپٹ پایا جاتا ہے اس پر جیسے ہم اردو میں ترجمہ اسی طرح کر رہیں گے مدد کرنا مارنا کھانا پینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سر جو ہلکم تو اسم مکان ہم نے پڑھنا ہے جی تو آج ہم مکان پر پہنچ ٹھیک ہے آج ہم مکان بنائیں گے انشاءاللہ اس قورس میں ہم سب ناب پڑھ رہے ہیں مونس کے سیرے ہم پڑھ چکے دو کے پڑھ چکے مجبور پڑھ چکے کروما بھی پڑھ چکے اب ہم ہے اسم مکان پر پچھلے سبق میں ہم نے کروما اور حسیبہ کا وزن سیکھا کروما یہ ویڈا ہے اور Gruبی جو ہم نے پڑھے کروما کی ترہیے موسیقا کروما کے پیٹرن پر آنے والے الفاظ جو پران میں استعمال ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ نمبر دیئے گئے ہیں کروما سے ٹنٹی سیون ٹائم ہے حکومہ سے ون نائنٹی سیون اور حضرما اسی طرح کا سورہ سب کا دیا گیا ہے اب ہم آتے ہیں آج کے سب اپنے قسم عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بنانے کے کئی قائدیں ہیں ان میں سے تین قائدوں کا نیچے ذکر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی فیل ہے فعالہ اس نے کیا اس سے بنے گا مفعال کام کرنے کی جگہ اسی طرح فیلم نے پڑھا ہے خراجہ وہ نکلا تو اس سے مکان بنے گا مخرج نکلنے کی جگہ زہاوہ وہ گیا تو مذہب مذہب یا راستہ جانے کی جگہ داخلہ وہ داخل ہوا تو مدخل داخل ہونے کی جگہ اور جمع کیا بنے گی مفعال کی جمع بنے گی مفعال مخرج کی جمع مخارج آپ لوگوں نے اگر تجوید کبھی پڑی ہو تو وہاں پر ایک چیز آتی ہے مخارج مخارج کے کیا معنی کہ حروف کے ادا ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ مذہب مذاہب ہم استعمال کرتے ہیں مدخل سے مداخل داخل ہونے کی بہت سری جگہ تو پہلا جو رول ہے اس میں کیا ہے کہ یہ بنے گا مفعال کے ساؤنڈ پر یہ ساؤنڈ جہاں رکھیں مفعال ٹھیک ہے شروع میں میم اور عائم اور لام اور عائم کے اوپر زبر آن لائن وہنے کو یہ بورڈ شاید عظم نہیں آ رہا ابھی نہیں ہے تیرے میں نیچے لکھتا ہوں یہ ایک ہے جی مفعال شروع میں میم فا ساکن اور سیکنڈ لاس پر زبر اور دوسرا ہے مفعیل اور تیسرا ہے مفعال مفعال کی مثالیں ہم نے دیکھیں مخرج مذہب وغیرہ مفعال کی مثال ہم کیا دیکھیں گے مسجد مشرق مغرب ٹھیک ہے اور مفعالتن کی مثال مدرسة ٹھیک ہے جس کے لئے یہ تین ہے جمع سب کی ایک ہی آئے گی سب کی جمع کیا آئے گی مفعال مدرسہ کی جمع مدارس مسجد کی جمع مساجد مخرج کی جمع جمع سب کی سیم آئے گی سنگلر میں فرق ہوگا مفعال مفعیل اور مفعال ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ چلیں یہ اس کی مثالیں دیکھ رہتے ہیں پھر میں آپ کو اصل ٹپ بتاتا ہوں کہ کب مخرج مفعال بنے گا کب مفعل بنے گا اور کب مفعالتن بنے گا ٹھیک ہے مخرج کی جمع مخرج ہے مخرجون یا مخرجین نہیں ہے اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جمع مقصب اس کو کہتے ہیں تو اگر سوال جواب کے حملے ہیں تو این المدخل داقل ہونے کی جگہ کہاں ہے این المدخل داقل ہونے کی جگہ کہاں ہے میں نے اگر کہنا ہے کہ داقل ہونے کی جگہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ ہے تو ہم کہیں گے المدخل الیمین یمین کہتے ہیں دائیں جانب کو المدخل الیمین انٹرنس جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے وہ این المخرج اور نکلنا کہاں سے ہے تو المخرج الیسار لیفٹ سائٹ سے نکلنا ہے یمین اور یسار یہ خیر نائے لفظ دوسرا قائدہ دوسرا ہے مفعیل فعالہ سے مفعیل کام کرنے کی جگہ تو سجادہ سے مسجد شرقہ سے مشرق برابہ سے مغرب اور جمع ان کی بھی اسی طرح مفعیل کے وزن پر آئے گی اور یہ ذہن میں رکھئے کہ اس کی جمع کے آخر میں دبل حرکت نہیں آسکے گی یعنی مساجدن نہیں آئے گا مشارقن نہیں آئے گا اسی طرح مغاربن نہیں آئے گا اس طرح پہلے والے بھی مخارجن نہیں ہوگا اور دوسرا جا تھا مزاہبن نہیں ہوگا بلکہ سنگل آئے گا مزاہب مخارج مداخل ہر اسم مقام کی جمع اس کے لیے یہی رول ہے کہ اس کی جمع کے آخر میں دبل حرکت نہیں آئے گی وہ سنگل ہی ہوگی مساجد مدارس مکاتب ہم اسی طرح ہیں گے یہ دوسرا رول ہوگی دوسرے ٹائپ ہوگی پہلی ٹائپ تھی مفعال عائن کی زبر کے ساتھ اور دوسری ٹائپ ہے مفعیل عائن کی زیر کے ساتھ تو ہل سلیت فی المسجد کیا آپ نے نماز پڑھی ہے مسجد میں تو نعم سلیت فی المسجد من عائن تطلع الشمس کیا ترجمہ ہے من کا معنی سیل عائن کہاں تطلع تلو ہوتا ہے الشمس صورت اچھا یہ تطلع کونسا ہے انتہ تطلع یا ہیہ تطلع ہیہ ہیہ کیوں ہیں شمس شمس مونس ہے کیوں مونس ہے شمس مونس کے لیے تو ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر کے آخر میں تا ہوتی ہے شمس کے آخر میں تو تا نہیں ہے مونس ہے یہ عربوں نے ایسے ہی پڑھا ہے ہم نے عربوں سے ایسے ہی سنا ہے کہ عرب شمس کو مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اسی ہم نے بھی مونس ہی لیا ہے عربوں کو کیسے پتہ جلا ہے کہ مونس جا وہ یہ سمائی ہے تو قرآن سے لیا ہے انہوں نے قرآن میں اللہ نے سورج کو مونس کے طور پر استعمال کیا ہے تو انہوں نے اس کو مونس ہی اکھا ہے تو تطلع الشمس من المشریخ این توروب الشمس سورج کہاں غرور ہوتا ہے تو توروب الشمس فلم آگرین مطلب عربی سے کہ میں یہ جو سوری میں نے یہ شاید یہ کر دی ہے کہ عربوں نے کہا سے یہ گرامر والوں کو قرآن سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ مونس استعمال کیا جائے گا یہ فیل کی وجہ سے ہے تطلعو کے ساتھ جو ہے وہ فیل آئے گا تلو ہونا ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے اردو میں بھی کہ سورج مشرق میں تلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ فیل کی وجہ سے فرق آیا ہے تطلعو کے ساتھ من ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ سورج تلو ہوگا چاند ہوگا کوئی بھی تلو ہوگا تو تطلعو من کے ساتھ آئے گا اور تغرب جو ہے وہ فی کے ساتھ استعمال ہوگا اور تیسرا ہے مفعلتن کام کرنے کی جگہ مدرستن مملکتن مکتبتن جمع اس کی بھی وہی آئے گی مدارس ممالک اور مقاطب تو مطا تزہبو علی المدرستی مطا کم مطا کا معنی کم تزہبو آپ جائیں گے علی المدرستی مدرسہ تو ازہبو علی المدرستی فی الصباحی میں جاؤں گا مدرسے کی طرف فی الصباحی صبح این المکتبتو مکتبہ کہاں ہے تو المکتبتو امام المدرستی لائبریری سکول کے سامنے ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹپ ہے اس جملے کو یاد کریں میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں پھر مدرسہ کو جاتا ہوں پہلا مخرج پھر مسجد اور پھر مدرسہ اور جمع چونکہ سب کی یہی ہے مخرج مساجد اور مدارد اب آتے ہیں اس مین پوائنٹ کی طرف کہ کب مخرج آئے گا کب مخرج مفعل آئے گا اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس وہ آپ کے شاید بروپ میں بھی نہ ہو نوٹ کر لیں ہم میں جو ٹیبل پڑے ہیں اس میں مزارے کتنی طرح سے آ رہا ہے کلاسی مجرد والے فتحہ یفتخو نصرہ ینسورو قربہ یذریو اور سمیعہ اور آج ہم نے ایک اور پڑا کروما یک کرو حرکات ہمارے پاس تین ہیں زبر زید اور فیش ٹھیک ہے کائنڈی اپنے مائک سیدھو پھلیس جعوید صاحب آپ کا مائک بار بار انمیوٹ ہو جاتا ہے پھلیس ذرا خیال رکھیں تو ہمارے پاس حرکات تین ہیں زبر زیر اور پیش فتحہ یفتخو زبر کے ساتھ ہے نصرہ ینسورو پیش کے ساتھ ہے دورابہ یذریبو زیر کے ساتھ جس جس ٹیبلز کے مزارے زیر والا آ رہا ہے یعنی دورابہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال ان کا جو بنے گا اسم مکان وہ مفعیلن کے وزن پر آئے گا دورابہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال سے جب ہم نے اسم مکان بنانا ہوگا تو وہ مفعیلن کیونکہ وہاں مزارے میں بھی زیر ہے تو یہاں پر بھی زیر آئے گی مفعیلن آئے گا اس کے علاوہ باقی رہ گیا زبر اور پیش تو ان دونوں صورتوں میں زبر کے ساتھ آئے گا یعنی فتحہ سے بھی نصرہ سے بھی اور سمیعہ سے بھی اور آج ہم نے جو کرومہ پڑھا اس سے بھی ان کے اگر ہم نے اسم مکان بنانا ہوگا تو اسم مکان مفعیلن کی سونک پر آئے گا یعنی جہاں زیر ہے وہ تو باقی رہے گی باقی دونوں زبر ہی کی صورت میں آئے گا یہ دو مفعیل اور مفعل ہوگئے تیسرا رہ گیا مفعالات مدرسات مکتبات یہ اس صورت میں آتا ہے کسی ایسے مکان کو جب آپ نے بتانا ہو جہاں پر وہ کام کسرت سے ہو رہا مدرسہ نکلے درسہ سے درسہ کا معنی ہے پڑھنا درسہ کا معنی ہے پڑھنا درس دینا تو مدرسات ایسی جگہ کو کہیں گے جہاں پر پڑھنا زیادہ ہو بار بار ہوتا ہوں مدرسہ سکول ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے خطا ہو جائے تو بار بار پڑھائی ریپیٹیشن ہو رہی ہے اسی طرح مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو تو لائبریری جو ہے وہ اس میں کتابوں کی کسرت ہے بہت زیادہ کتابیں ہیں تو اس وجہ سے اس کو مکتبہ تن کہا ہے اور اسی طرح مملکتن جو ہے وہ درحاظر ملکیت کا بیان ہے تو مملکت جو ہے وہ اس کے اندر وسط زیادہ ہے تو اس کی وسط کی وجہ سے اس کو مملکت کا وزن دیا گیا ہے مملک یا مملک نہیں کہا گیا بیسے ملکہ یا ملکو ہے تو مملک نہیں کہا بلکہ مملکتن کہا ہے کیونکہ وہاں پر وسط ہے تو جہاں وسط اور زیادتی ہوگی وہاں پر مفعلتن والا آئے گا اس مکام اور باقی دورابا کے پیٹرن سے آئے گا تو وہ مفعلون کے وزن پر اور باقی سارے ٹیبلز جو ہیں وہ ان سے مفعلون کے وزن پر آئے گا مفعلتن جہاں کوئی کام زیادہ ہوگا وہ سب کے ساتھ اس کو مفعلتن کے ساتھ ٹکھیں گے اور یہ تو تھے وہ وہ جو ہم نے ٹرائی لیٹرل پڑھے ہیں سلسلہ سی مجرد جو ہم نے پڑھے فتحہ نصرہ دورابا سمیان ہم نے اور بھی تو ٹیبلز پڑھے ہیں اسلامہ علامہ حاسبہ ان کے لیے بھی تو ہمیں اسم مکام جائیے ہوگا ٹھیک ہے تسبیح کیا ہمیں ہمیں سب بہا یو سب بہو تو تسبیح ان کا اسم مکام کیا بنے گا تسبیح کرنے کی جگہ تو وہ سمپلے اور آسان ہے کہ ان کا جو اسم مفعول ہے وہی اسم مکام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سب بہا سے جو ہم نے مصبت پڑھا ہے یہ مصبت اسم مفعول کے طور پر بھی آئے گا اور یہی مصبت مکام کے طور پر بھی استعمال ہوگا مجاہد مجاہد یہ اسم مفعول بھی ہے اور اسم مکام بھی ہے تو مزید فیبل ہے جتنے ہم نے پڑھے ہیں کیوسی تری میں ان سب میں جو اسم مفعول ہے وہی اسم مکام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے وہ آسان ہے اور مجرد جو ہم نے پڑھے سلاسی مجرد اس میں یہ ہے کہ جہاں فیل مزارے میں زیر آ رہی ہے وہاں اسم مکام میں بھی زیر آئے گی اور جہاں زیر نہیں ہے وہاں زبر آئے گی چاہے پیش ہے یا زبر ہے ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گیا یہ ہمارا آج کا لیسن تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک طور کو ہم جی سلاسی مجرد سر اس کی سرائے ایکزیمپل زیادہ دے دیں سلاسی مجرد ہم نے ٹیبل پڑھا فتح یفتحو تو اب یہاں پر آ رہا ہے یہ زبر آ رہی ہے تو اس کا مفعل کے وزن پر کیا آئے گا مفتحن کھلنے کی جگہ کھلنے کی جگہ اور ہم نے پڑھا جعالا یجعلو تو بنے گا مجعلن اور نصرہ ہے تو نصرہ یمسورو سے آئے گا منصر منصر نہیں آئے گا اسی طرح زکارہ سے مذکر سارے استعمال بھی نہیں ہوتے اصل میں تو اس لیے جلسہ یجلیسو ہے دورابا یدربو تو اس کا اسم ظرف آئے گا مجلس ٹھیک ہے قاعدہ یقردو ہے قاعدہ یقردو نصرہ یمسورو تو اسم ظرف آتا ہے مقعد ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ اور ہم کیا کہتے ہیں طباخہ یتبخو پکانے کو کہتے ہیں طباخہ یتبخو تو اس سے کیا آتا ہے مطبخ کس کو کہتے ہیں کچن کو پکانے کی جگہ طعامہ طعیمہ یتعم سمیعہ کا پیٹرن ہے تو اس سے آتا ہے مطعم مطعم کس کو کہتے ہیں ریسٹورانٹ کو یا کھانے کی جگہ کو ٹھیک ہے اب مثالیں کچھ آ چکی ہیں اچھا اس میں جو مسجد اور مسجد مشرق اور مغرب انہوں نے مفعال کی مثالیں یہ دی ہیں لیکن انٹرسٹنگلی یہ تینوں ایکسپشنز میں سے ہیں مسجد بھی مشرق بھی اور مغرب بھی کیونکہ سجادہ مسجد سجادہ یس جدو ہے تو رول کے حطابق اس کا آنا چاہیے مسجد لیکن مسجد آیا یہ ایکسپشن ہے اسی طرح شرقا یش رقو ہے غربا یغروبو ہے تو رول کے مطابق تو یہ آنا چاہیے مشرق مغرب لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایکسپشن کے طور پر استعمال مسجد مشرق اور مغرب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مفعال کی دوسری مثالیں ہم نے ادھر دیکھ لی مطبخ مطعم مقعد یہ ساری مثالیں جو ہے وہ مفعال کے وزن پر آ رہی ہیں تو اب آپ لوگوں نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو ہمک آئے گا وہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے ابھی تک کے جو لیسنز ہو چکے ہیں اس میں جو ٹیبلز آئے ہیں پرائی لیٹرل صحیح والے اس کا جو ہے وہ اپنے پاس ایک پیج پر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کتنا اس کو سمجھ سکے ہیں اسم مکان بنانے کی ایک پیج لیں اس پر آپ لکھیں فیل کا ماضی فیل کا مدارے اور آگے اس کا مکان اور پھر اس کی جمع بھی بنا لیں ٹھیک ہے جیسے آج ہم نے بڑا کافارہ یکفورو تو آگے آ جائے گا مکفر اور مکافر کتابہ یکتوبو اور مکتب مکاتب ٹھیک اس طریقے سے جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لیں جتنے کر سکیں آسانی کے ساتھ اپنی پریکٹس کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائیں تو یہ آج کے دونوں لیسن الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور کھلانے کی تو ٹھیک دے